بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رہے ہیں چلتے ہیں آج کے وڈیو کی ٹوپک کی جانب آج کا ٹوپک یہ ہے کہ ایک عورت کو حمل کی ایسی دو عامتیں بتاؤں گا کہ اس کی پریگننسی کنفرم ہو جائے گی ناظرین سب سے پہلی علامت کی بات کرتے ہیں پہلی علامت بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ ایک مہینے میں عورت چار فیزوں سے گزرتی ہے پہلا فیز اس کا پیریڈ کا فیز ہوتا ہے دوسرا اس کا فولیکل فیز ہوتا ہے تیسرا اس عورت کا اوولیوشن فیز ہوتا ہے اور چوتھا اس کا آخری فیز ہوتا ہے جس کو امپلانٹیشن فیز کہا جاتا ہے ناظرین پریگننسی کی جو علامتیں ہوتی ہیں یہ عمومی طور پر تیسرے فیز میں آتی ہیں پیریڈ فیز میں بھی نہیں آتی فولیکل فیز میں بھی نہیں آتی اوولیوشن فیز گزر جانے کے بعد آپ کے اندر پریگننسی کی علامتیں آتی ہیں پہلی بات کرتے ہیں کہ پہلی علامت آپ کے اندر کون سی آتی ہے ناظرین اوولیوشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا انڈا فولیکل سے نکلنے کے بعد فلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے یہاں پر سپرمز کے ساتھ ملتا ہے مل کر فرٹیلائز ہونے کے بعد ایمبریو بن جاتا ہے اب اس ایمبریو نے آپ کی یوٹرس میں پہنچنا ہے وہ کس کہاں سے پہنچے گا تین سے چار دل لگتے ہیں ایمبریو کو بچہ دانی تک پہنچنے کے لئے اب ناظرین وہ آپ کی جو تولیدی نالی ہیں جو آپ کی چھاتیوں کو آپ کی فولیکلز کو فلوپین ٹیوبز کو یوٹرس کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اب انہی نالیوں کے اندر سے اس نے گزرنا ہوتا ہے اگر تو آپ کو اوولیوشن گزر جانے کے بعد اوولیوشن ہوتی ہے آپ اپنے ہزبن سے ملتی ہیں اس کے بعد اگر آپ کو اوولیوشن کے تین سے چار دنوں بعد آپ کو ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے جو کہ انہی تولیدی نالیوں میں ہوتا ہے اور پیٹ کے بالکل آپ کی چھاتیوں کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ آپ کا پہلی علامت ہوگی کہ آپ کی پریگننسی کنفرم ہو چکی ہے یہ آپ کا ایمبریو دراصل یوٹرس تک پہنچ رہا ہوتا ہے تین سے چار دن لگتے ہیں تین سے چار دن ہلکال کا پین آپ کو ہوتا رہتا ہے بات کریں گے دوسری علامت کی دوسری علامت بھی ایک درد ہے خاص قسم کا لیکن اب وہ درد یہاں نہیں رہتا کہیں اور شفٹ ہوتا ہے کہاں شفٹ ہوتا ہے ناظرین جب تک آپ کا جو فرٹیلائز ایگ ہوگا وہ آپ کی تلیدی نالیوں میں یعنی کہ فلوپین ٹیوبز کے اندر ان کی حدود میں رہے گا تو اس کو ہم ایمبریو کہیں گے لیکن جب وہ بچہ دانی کے اندر پہنچ جائے گا تو اب ہم اس کو بلاسٹو سسٹ کہیں گے ایک خاص نام دے دیں گے بلاسٹو سسٹ ایک خاص طرح کی گانٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے بیبی کی پہلی انیشل سٹیج ہوتی ہے اب یوٹرس کے اندر پہنچتے ہی بلاسٹو سسٹ آپ کی یوٹرس کے ساتھ خود کو چپکا لیتی ہے آہستہ آہستہ یوٹرس کے اندر خدائی کرتی ہے خدائی کرنے کے بعد خود کو اچھی طرح سے یوٹرس کے اندر جذب کر لیتی ہے اب ناظرین اسی دوران یہ پروسس بھی جب آپ کا اولیشن ہو جاتی ہے جو آپ کا ایمبریو ہوتا ہے وہ یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے یوٹرس میں پہنچنے کے بعد یہ پروسس بھی تین سے چار دن کا ہوتا ہے اس میں بچہ خود کو امپلانٹ کر رہا ہوتا ہے یوٹرس کے ساتھ خود کو جوڑ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ خدائی کر کے ٹھیک ہے ناظرین تو اب آپ کو مزید ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ان دنوں تین سے چار دن آپ کو پیٹ کے کسی بھی جانب جو آپ کا بلاسٹو سسٹر ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر کسی بھی جگہ پر سروائیو کر سکتا ہے لیفٹ میں رائٹ میں اوپر نیچے کسی بھی جگہ پر آپ کا ایمبریو سروائیو کر سکتا ہے تو ناظرین پیٹ میں آپ کو خاص نویت کا درد ہوگا یہ درد اتنا ہلکا ہوگا کہ آپ بیٹی ہیں تو آپ کو ہوگا اور چار سے پانچ منٹ بعد غائب ہو جائے گا پرمالنٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی شدت سے آپ کو ہوگا آہستہ آہستہ یہ پیٹ جاری رہے گا اور تین سے چار دن جاری رہے گا جب آپ کا بیبی اچھی طرح سے خود کو امپلانٹ کر لے گا تو آپ کا یہ پین ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس پین کے آنے سے عورتوں کے اندر جو چینجز آتے ہیں وہ چینجز آپ کو بتانا چاہوں گا اس سے پہلا چینج یہ آتا ہے کہ آپ کی جھوٹرز خود کو ایکسپینڈ کرتی ہے جس سے آپ کو بار بار پشاب بھی آتا ہے آپ کو کیا مطلقی کی فیرت بھی آتی ہے نوزیٹی کلامتیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو لور اپڈومین میں کریمپنگ ہوتی ہے پیٹ کے نیچلے اسے میں درد ہوتا ہے پٹھے آپ کے کھچے کھچے سے آپ کو فیل ہوتے ہیں بات کروں گا کہ آپ کے پیریٹس پین کی اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کچھ عورتوں کو پیریٹس آنے سے تین چار دن پہلے پین سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو پیریٹس آنے والے ہیں لیکن اس سیچویشن میں آپ کو وہ پین فیل ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اور طرح کی درد اور طرح کی کیفیت فیل ہو رہی ہوتی ہے تو ناظرین یہ ساری علامتیں جو ہوتی ہیں آپ کے لئے پریگننسی کوئی نشاندی کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ پریگنٹ ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے